یہاں آپ کو پتا ہے دنیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں بڑے بڑے شپ اور جہاز چھٹکی بجاتے غیب ہو جاتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس جگہ کی جہاں ایلینز کے ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا حیال ہے یہاں کچھ ایسی پاورز ہیں جو ان کو اپنے اندر کینچ لیتی ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں برمودہ ٹائنگل کے بارے میں تو یہ ویڈیو سرور آہر تک دیکھئے کہ دوستو جب برمودہ ٹائنگل کی بات ہوتی ہے تو لوگ وہی گسے پٹے کیسے بداتے ہیں کہ ٹھارہ سو ستتر میں ایک جہاز جو کہ برمودہ ٹائنگل سے گزرا اور وہاں سے غائب ہو گیا انہوں نے وہاں عجیب عجیب چیزیں دیکھی جیسے بیانک توفان آ رہا تھا بجلیاں کرک رہی تھی آسمان سے آگ نکل رہی تھی کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پیر نارمل ایکٹیوٹیز بھی دیکھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کوئی ہوں جن کے بارے میں بہت سے پروف انٹرنیٹ پر موجود ہیں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو ہماری امیجینیشن سے بھی باہر ہیں جیسا کہ ایک جہاز جو کہ برمودہ ٹائنگل کے اوپر سے سفر کا رہا تھا اسے ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک پہنچنے کے لیے تقریبا 45 منٹ لگنے تھے برمودہ ٹائنگل سے جب وہ گزرا تو بادلو کا ایک سائیکلون آیا جہاں 45 منٹ لگنے تھے تو وہ وہاں پانچ میٹ میں پہنچ گیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برمودہ ٹائنگل میں کچھ ایسی پاوز ہیں وہاں پر ٹائنگل بھی پاسیبال ہے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جیسے کہ کچھ شپ غیب ہو گئے تھے اور وہ کچھ ماہ بعد واپس بھی آ گئے تھے برمودہ ٹائنگل ایک ایسی جگہ ہے جس کے قریب ایلینز کو دیکھنے کے کئی واقعات ہوئے ہیں جہازوں کے ڈوب جانے پر سینٹس یہ کہتے ہیں جو برمودہ ٹائنگل ہے اس کا جو علاقہ ہے اس میں میتھین گیس بہت پائی جاتی ہے اور جو شپ وہاں سے گزرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے لیکن ابھی تک کوئی یہ بات نہیں بتا پایا کہ شپ کے ڈوب جانے پر ہم میتھین گیس کو وجہ مان سکتے ہیں اور جو جہاز وہاں میں اڑتے ہیں ان کے غیب ہو جانے کی وجہ کیا ہے سب سے چکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی شپ یا جہاز یہاں سے گزرتا ہے وہ رڈار سے ایک دم غیب ہو جاتا ہے تو برمودہ ٹائنگل میں جو واقعات ہوتے آئے ہیں یہ واقعات آج کے نہیں یہ تقریباً سو دو سال اسے ہوتے آئے ہیں کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ برمودہ ٹائنگل کے نیچے ایک انشینٹ سٹی ہے جس کا پاور سورس ایک کرسٹل تھا اس کرسٹل سے کچھ ایسے پاور نکلتی ہیں جس کی وجہ سے شپ اور جہاز غیب ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے برمودہ ٹائنگل میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے تو ضرور کمیٹ کر کے نیچے بتائیں